بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد کاشیف روزہ آج ایک نیو سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں تو آج ویٹس آپ کے ساتھ ایک بڑی زبرگست اور دلچسپ جو ہے ایک بالو مات جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور یہ چیز میرے لیے بھی نئی تھی تو اس لیے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو ہے میں یہ شیئر کر دوں گا تو آج میں صبح گندم والے کھیت میں گیا جہاں پر کٹائی ہو رہی تھی گندم کی تو وہاں پر ایک بڑی اممہ بیٹھی تھی جس نے لفافے کے اندر جو ہے ایک جڑی بوٹی جو ہے وہ کافی تداد میں وہ ہے ایک کیجی تک اس کا ویٹ تھا وہ ڈالی ہوئی تھی جب اممہ جی سے میں نے پوچھا کہ اممہ جی یہ کیا چیز ہے تو اممہ نے مجھے بتایا کہ یہ جی ہے کنار بوٹیس کا نام ہے اور اسے میں نے آج پکانا ہے تو میں بڑا حیران ہوا جب میں نے اس بوٹی کو دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ جو بوٹی تھی ایک معمولی سی بوٹی تھی کوئی خاص اس کی کوئی مطلب اس کی افادیت مجھے پہلے تو نہیں بتا تھی لیکن جب اس کے بارے میں میں نے سٹڈی کی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو بڑی زفزف چیز ہے اس جڑی بوٹی جس کا نام مجھے اممہ نے کنار بوٹی بتایا تھا تو اس کی چند ایک جو پودے ہیں وہ اپنے ساتھ لے یہ میرے پاس پڑی ہیں تو مزید سکرین پہ بھی میں لگا رہا ہوں یہ دیکھ اس کے پتے ہیں اور پتوں کے لابے اگر اس کے اوپر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بیج نمہ اس کی پھلیاں بھی موجود ہیں تو اگر آپ کھیت میں جاتے ہیں آج کل گندم کے کھیت میں تو یہ بوٹی جو ہے آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی بلکہ برسیم کے جو کھیت ہیں اس کے اندر بھی نظر آئے گی بلکہ عام جگہوں پر بھی یہ بوٹی جو ہے نظر آئے گی تو جب اس کی اس بوٹی کے بارے میں مجھے انٹریسٹ پیدا ہوئی کہ یہ اممہ جو ہے وہ اس کو پکانے والی ہے تو پہلے تو ہم نے کبھی نہیں اس کو نہ تو کھایا تھا نہ ہی کبھی پکایا تھا یہ تو ہم اسے اگلور کر دیتے تھے بلکہ جانوروں کو بھی یہ ڈالتے تو تھے لیکن بہت ہی کم مقدار میں ڈالتے تھے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ٹاکسک نہ ہو اور جانور کو جو ہے وہ نقصان نہ دے تو لیکن جب اس پہ میں نے تھوڑی سی رساچ کی اس پہ تھوڑی سی سٹیڈی کی تو مجھے بڑا ہی شوق لگا کہ یہ تو ایک پورا جو ہے وہ نوٹریشن کی دکان ہے یہ ایک جو ہے میڈیکل سٹور ہے پورا یہ پوری ایک پاور فول چیز ہے اتنی پاور فول چیز ہے کہ میں خود حیران ہوا اور اس کے میں نے کافی سارے بینیفٹس دیکھے جو بینیفٹس اور جو معلومات میں اس کے بارے میں میں نے پڑھی ہیں وہ آپ کو میں اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو ایک بڑی جادوی اور ایک بہت ابنہترین طاقتور جڑی بوٹی ہے تو چلتے ہیں اس کی طرف تو آپ سے یہ معلومات جو ہے شیئر کرتے ہیں بوٹی کا جو ایک سائنٹیفک نام ہے وہ امرانتھس ویریڈس ہے یہ بسیکلی ایک اینول ہرب ہے اور اگر اس کے پودے کے ہم سائز کی بات کریں وہ اس کے پودے کی لینٹھ جو ہے وہ تقریباً جو ہے ساٹھ سے اسی سینٹی میٹر اس کے پودے کی ہائٹ ہے اور یہ امرانتھس ویریڈس جو ہے اسے ہم اپنی جو لوکل زبان میں اسے ہم کنار بوٹی اور انڈیا کے اندر جو ہے چلائی اسے بولتے ہیں چلائی ساک بھی بولتے ہیں کافی ساری سٹیٹس کے اندر انڈیا کی جو ہے یہ ایزا ساک کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے خاص طور پر جو انڈین کی سٹیٹ ہے منی پور کے اندر اس کے اندر اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے جس کو ہم چینگ کروک کا نام اسے بولتے ہیں اور اسے بقیدہ طور پر ایزا ویجی ٹیبل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور انڈیا کی ایک سٹیٹ کیرالہ ہے اس کے اندر بھی اس کو جو ہے ایک خاص نام دیا گیا ہے جسے ہم کپو چیرا کا نام اسے بولتے ہیں یہ ایک لوکل زبان ہے ان کی اس بوٹی کو بولتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اسے بنگال کے اندر بھی اسے ایزا ویجی ٹیبل یوز کیا جاتا ہے اور اسے جو ہے شاک شاک کا نام اس ویجی ٹیبل جو اس کی ایک خاص ریسپی بنتی ہے تو اس کو شاک کا نام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں مختلف دنیا کے اندر تو افریقہ کے اندر بھی اسے ایسے ایسے ویجیٹیبل کے طور پر یوز کیا جاتا تھا خاص طور پر اس کی اقتداد ہوئی تھی اس کے بارے میں جو نائنٹین سچری کے اندر جو ہے آسٹریلیا کے اندر ایک بوٹین اسٹیٹ جوسف میڈن کے نام سے انہوں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ جو ہے پالک کا ایک بہترین جو ہے نیمل بدل ہے اسے آپ پالک کی جگہ پہ جو ہے اسے آپ وہ ہے یوز کر سکتے ہیں اس کا جو ہے مینیفیٹس وہ پالک سے بھی زیادہ یہ لکھا تھا میڈن جو جوسف ہے ایک آسٹریلین بوٹین ایسٹ ہے انہوں نے اس کے بارے میں اس بوٹی کے بارے میں لکھا تھا اور اس کے علاوہ اس کو اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس کو اوپر بیج لگے ہوئے ہیں تو اس کو ہم گرین امرانتھس جو ہے سیڈز بولتے ہیں یہ کلسٹر کی شکل میں ہوتے ہیں اور یہ ایڈیبل سیڈز ہیں ان کو کھایا بھی جا سکتا ہے اور ان کو ایز سنیکس اور بسک کے اندر بھی اس کو ان بیڈیو کو جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے اس کی اتنی زیادہ فادیت ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کریں اس کی جو ہے نیوٹریٹیو ویلیو کی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے کہ اس کے اندر بھی پروٹین کا ایک پورا پہاڑ ہے اس کی پوری امائنویسی کی پروفائل ہے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سے امائنویسیٹس کے اندر مجود ہیں تو اس کے اندر لائسین جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار کے اندر اس کے اندر جو ہے مجود ہے اس کے پتوں کے اندر اس کے اندر آرچینین ہسٹیڈین سسٹین پینائل ایلانین لیوسین آئیسولیسین ویلین تیریونین میتھائونین ٹرائوسین یہ جتنے بھی امائنویسیٹس ہیں یہ جو ہے امائنویسیٹس ویلیس کے پتوں کے اندر اور تنے کے اندر جو ہے وہ مجود ہیں تو یہ اتنی پاورفول چیز ہے جسے ہم نے اگنور کیا ہوا تھا اور اگر ہم اس کی بات کریں ایز ایمائنویسیٹس دیشنل بیس پہ تو آپ حیران رہے جائیں گے کہ یہ ایک بیترین جو ہے ایک پوٹنٹ انٹی انفلمیٹری جو ہے اس کے افیکٹس ہیں اور اس کے لابہ اس کے جو انٹی ہپیٹو ٹاکسک اس کے افیکٹس ہے پہلے جیسے میں آپ کو بتایا نفتے تھے کہ ہم جانوروں کو نہیں ڈال سکتے لیکن اب جب اس کے بارے پڑھا تو یہ ایک انٹی ہپیٹو ٹاکسک جو ہے جڑی بوٹی ہے اس کے لابہ اس کے اندر انٹی ایلسر انٹی لرجک اس کے پاپٹی ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہے یہ انٹی وائرل ایکشن آپ نے اندر جو ہے یہ رکھتی ہے تو اس کے لابہ اسے ہم پین کو ختم کرنے کے لیے اور انٹی پائیریٹک جو ہے وہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس کے تھی جی میڈیشنل افیکٹ تو آپ دیکھ کر حیران رہے ہو گیا بلکہ میں بھی حیران رہ گیا ہوں کہ یہ بہت ہی پیاری چیز ہے اب چلتے ہیں کہ اس کو ہم کیا ہم جانوروں کے اندر جانور اگر کھا جائیں تو کیا اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بالکل جی زبدیس طریقے سے آپ جو ہے اسے وہ یوز کر سکتے ہیں تو جانوروں کے اندر خاص طور پر اس کے علاوہ جو خربوش ہیں خربوش کے علیے تو یہ مزہدار سبزی ہے بہترین سبزی ہے تو اگر ہم اس کے نوٹیشن ایفیکٹ کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو پہلے میں ملویت آیا کہ اس کی پوری جو امائنو سی کی پروفائل ہے اگر اس کو ہم ڈرائیڈ کریں تو ڈرائیڈ بیس بیس پیس کے اندر آپ اس کی جو ہے لٹیٹیو ویلیو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ میں آپ پر بھی رہوں گے سکرین کے اوپر کہ یہ جو ہے ایک بہترین ذریعہ ہے ایفزیلیٹ کونٹینٹ کو جو ہے ریلیز کرنے کا اور اس کے اندر پوری آپ پروفائل دیکھیں تو یہ ایک بہترین انرجی سورس ہے لیم کے لیے اور ویٹ گین کے لیے کو پروٹین پروفائل بہترین ہے تو بہترین جو ہے اور اس کے علاوہ اس سے ایوریج ڈیلی گین جو ہے اور فیڈ انٹیک جو ہے وہ بہترین امپروو ہوتی ہے اگر اس کو ہم کھلائیں گے اور جو ہے اس سے جو ہے سائلیج بھی بناتے ہیں اکیلا بھی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو میز کے ساتھ جو ہماری میز ہے اس کے ساتھ بھی یوز کر کے اس کو اس کا سائلیج بنایا جا سکتا ہے تو جانوروں کو بھی آپ جو ہے اس آپ یوز کروائیں دھڑا دھڑا یوز لیور کو ڈسٹرم کرتی ہونے کے لئے بہترین سورس ہے تو یہ آپ خرگوش کے لئے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں کہ انسانوں کے اندر کھانے بھی بہت بینیفیٹ ہے اس کی پوری پروفائل ہے اور اس پروفائل کے بات کریں تو یہ بہترین جو ہے وہ سورس ہے انسانوں کے لئے تو اسے ایک پورا سٹور ہاؤس آف نیوٹرین بھی کہتے ہیں انسانوں کے اندر تو اگر اس کی بات کریں اس کے اندر تو یہ کیلوریز اس کے اندر بہت ہی کم ہے تو ایک سو گرام اگر آپ امرانتس لیو لیں گے تو اس کے اندر جس تیس کیلوریز اس کے اندر جو ہے وہ بہترین سوس ہے اور آئرن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کافی حد میں اس کے اندر موجود ہے اور ویٹیمن سی کا بھی جو ہے یہ بہترین سوس ہے اور اس کے اگر بات کریں اس کے اگلی کوالٹی گی تو یہ اگر آپ اس لیتے ہیں تو یہ آپ کی امیون ٹی کو بوسٹ کر دیتی ہے وہ کس طرح کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹیمن سی ایز اینٹی آکسی موجود ہے اور اگر ہم اس کے نوٹریٹیو ویلیو کو بات کریں تو اس کے سو گرام لیفز کے اندر جو ہے آپ کی ویٹیمن سی کی روکیرمنٹ اس کے سو گرام کھانے سے پوری ہو جائے گی اور اس کے لئے بات کریں اس کے اگلی ویلیو بھی تو یہ ویٹیمن اے کا بہترین سو ہے اور اس کے لئے ویٹیمن بی کا بہترین سو ہے اس کے اندر پتے ہیں پوٹاشیم جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں مجھوڑ ہوتا ہے تو جہاں پر اگر پوٹاشیم کی کمی آ رہے ہو تو آپ اس کے پتوں کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اگلی کوالٹی جو ہے یہ گلوٹن فری ہے اس کے جو بیج ہے وہ گلوٹن فری ہے اور اس کے علاوہ ان کا آٹا بنا کر جو ہے وہ پروٹین سو رچ مہترین آٹا اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو پروٹین سو تو آپ کو پہلے بھی بتا ہے کہ کافی سار اس کے اندر مجود ہے لائسین جو ہے وہ مہترین مقدار میں مجود ہے اس کے علاوہ اس کا موسٹ میڈیشنل ایفیکٹ جو ہے اگر آپ اسے لیں گے تو یہ آپ کے اندر جو بیڈ کولیسٹرول ہیں ان کو بھی یہ ریڈیوز کر دے گی اور یہاں تک بات نہیں ٹکتی بلکہ اس کے اندر کیلشیم جو ہے وہ بھی اس کے پتوں کے اندر مجود ہے جہاں پر ہڈیوں کا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پر ہماری مائیں بینیں اکثر آسٹیو پیروسس کے جو ہے وہ ڈیجسٹیبل ہو جاتا ہے اسی جو ہے اس کو آپ جو ہے امرانتھس ویڈس کے جو پتے ہیں اس کو آپ بہترین کر کے جو ہے آپ کھا کے اس کو کزلی طور پر یہ ڈیجسٹ ہو جاتا ہے تو اور اس کے علاوہ یہ ڈائیریا کو ٹریٹ کنٹے کے لئے اور ہیموریجس جو ہوتی ہیں ان کو ڈیجسٹ فیٹ کے ان کو بھی ختم کر دیتا ہے تو اتنی بہترین چیز ہے اور اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا تھا ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا تو آج جو ہماری بڑی ماں ہے اس کی وجہ سے جو ہے میں اس چیز کو جاننے میں کام جاب ہوا کہ یہ تو اترین چیز جسے ہم نے اگنور کیا ہوا تھا خاص طور پر انڈیا کے اندر چلائی ساگ جو ہے اسے ہم بولتے ہیں اس کی کافی ساری ورائٹس بھی ہیں ریڈ فارم کے اندر بھی یہ وجود ہے تو اس کو ریڈ امران ثس بھی بول دیتے ہیں تو ایز اچولائی ساگ بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ اتنی پیارے چیز تھی آپ کے ساتھ میں نے پوری اس کی جو نیوٹریٹیو ویلیو اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے فارمکالوجیکل ویلیو اس کی جو میڈیشنل ویلیو ہے وہ میں نے نے اپنے جانوروں کے استعمال گندر لانا ہے یہ بلکہ کیا سکتے فری آف آف ہے کیونکہ یہ ہر جگہ پہ گندر کے ساتھ برسین کے خیت کے اندر یہ آپ کو بلکہ خالی جگہیں بھی آپ جہاں دیکھو کوئی امرانتس ویلیو موجود ہوتی ہے ہم رائیڈ بنتا میری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کوئی نیو ویلیو ایڈ کرنا چاہتے تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اور دعاو میں یاد رکھیں کہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ